دنیا کو بہت دھوکہ دے دی ہے لوگوں کو لیکن اپنے آپ کو تو نات دینا ہے کم از کم اپنی قبر میں تو آپ نے جا رہا ہے نہ میں نے آنا ہے نہ آپ نے آنا ہے اور میری قبر میں نہ آپ نے آنا ہے تو میں تو کم از کم اپنے آپ سے سچا بولوں تو یہ بہت امپورٹن چیز ہے جس کو ریلائز کرنی کی ضرورت ہے اور میں فائنلی اگین اپنے ریکویسٹ جو بھی آج تک اس دنیا سے چلے گئے ان سب کیلئے دعا کریں جو عزیز و قارب چلے گئے ہمارے والدین میں سے جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آفیت کے ساتھ رکھیں جو وفات پاچھوکے اللہ تعالیٰ ان کی محفظ فرمائے ان کی قبر کو نور سے بھر دیں اور ان کے لئے الفدوس العالی لکھ دیں اور رمضان کا مہینہ ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں خاص دعا جو ہے وہ خورم بھائی کے والد ساتھ اس کے لئے کریں اور کسرت سے کریں رمضان میں ان کی وفات ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کا خاتم پر خیر فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حالانکہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہم تو دعا کر سکتے ہیں تم تو کچھ نہیں چاہے تو اللہ سے دعا کرنے کے بعد ہم کوشش کریں کہ یا رب ہمارے دلوں میں ایمان کو منور کرتے محبت پیدا کر دے اور ہمارے دلوں میں اس کو مزین کر دے اور جو کفر ہے اور فسق و فجور اور فہاشی ہے اس کو ہمارے دلوں میں بدترین بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ ہمارے غلطیاں کمیاں کو تاؤں گے اس سے معاف کر دے اینی فائنل سٹیٹمنٹس کوئی ایک جملہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں بتانے سے اس کو سائن اف کرنے سے پہلے بس میں تو یہی سوچ رہا ہوں جو ڈیتھ کی ریالٹی جو آج دوبارہ سے ایک وہ جاگر ہوئی ہے میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سب میں ایم شور کہ دیکھنے والوں کی فیلنگز بھی کسی طرح کی ہوں گی بس کسی طرح کوشش کریں کہ ہم اس کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیت ہے اس بارے میں کہ موت کو قصت سے یاد کرنا اس کو نہ ہم آپس میں بھی انشاءاللہ اس کو نہ روٹین لی ایک حصہ بنائیں تاکہ اس سے نہ ہماری ڈائریکشن صحیح رہے گی زندگی کی بھی گولز بھی ہمارے ڈیفائنڈ رہیں گے اور انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالی کی فرما پرداری والی ہوگی تو میری طرف سے تو یہ انشاءاللہ میں بھی بس یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کا تم حاسبہ کریں بار بار کریں اور یقین والی بات کے اوپر اور اپنے آپ کو نہ قرآنجید سے جوڑیں جیسے آپ نے کل پانچ باتیں بتایا قرآنجید کے حقوق میں سے تو ان میں سے آخری دو حقوق ہیں وہ لائیں قرآنجید سے ایک تعلق بنائیں اس کو معویزہ سمجھیں اس کو شفاہ سمجھیں پھر انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گے اور یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گے بارک اللہ خیل اور میری طرف سے آخری ایڈوائز یہ ہے کہ اس دنیا کو اتنا پورشن دیں جتنا یہ ڈیزرب کرتی ہے اور آخرت کو اتنا پورشن دیں جتنا یہ آخرت ڈیزرب کرتی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا بہت تھوڑی ہے آپ یو نو ڈیوائیڈ سسٹی یئرز بائی انفینیٹی یو گیٹ یو نو ریزلٹ تو وہاں پہ کام کریں اور اپنا جو بستر ہے آپ کا قبر میں اس کی تیاری کریں آپ کی کھڑکی قبر میں جو گئی اس کی تیاری کریں اپنی آئندہ والی لائف کے لئے پرپیئر کریں اور وہاں ہے عذاب دی جاتا ہے قبر میں دو ہزار سے بھی زیادہ سال دو ہزار اکیس جو ہم نے گھنے ہیں جو ہم نے گھنے ہیں دو ہزار اکیس تو سبحان اللہ اتنے سال ہو گئے ہیں تو we do plan our home in this world we do plan our future اور ہم لوگ اپنی future secure کرنے کے لئے کون سو کسی degrees نہیں کرتے ہیں کون کسی government job سے plan نہیں کرتے ہیں لیکن جو اصل future ہے جو کہ آخرت کا ہے جو کہ بہتا لمبا ہے اور اصل وہ ہے اس کے لئے دنیا میں انتیاری کر لیں کیونکہ دنیا ایک بہت بڑا موقع بھی ہے اور ایک بہت بڑا دھوکہ بھی ہے اللہ اللہ ہم سب کا بیٹھا قبول فرمائے بارک اللہ علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم